عدب ناظرین میں سنم اجاز آپ دیکھ رہے گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات حالات اور واقعات سے اور ان حالات اور واقعات میں گولی چلنے کا واقع پیش آیا ہے بڑگام کے علاقے میں گولی چلنے کے واقعے میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے بتایا جاتا کہ گولی سٹرے گولی تھی اور اس چیز کو لے کے اس معاملے کو لے کے علاقے میں مظاہرہ بھی ہوا زخمی خاتون کو ہستال منتقل کیا جا چکا ہے جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتایا جاتا ہے لیکن بڑگام کے لوگ اس چیز کو لے کے مظاہرہ کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ علاقے میں جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ مصیبت کی جار بنا ہوا ہے بڑگام کے اوپری علاقے میں پہلے بھی ایک ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے سوال اٹھتے رہتے تھے اور بڑگام کی لوگوں نے اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کئی بار گزارشیں بھی کی تھی اور آج کے اس واقعے میں ایک بار پھر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور بڑگام کے لوگ آج سرہ پائے اتجاج کرتے ہوئے خاتون کی زخمی ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہاں کسی بھی وقت کسی کی بھی جان چلی جا سکتی ہے کیونکہ گولیاں ٹریننگ کے دوران جب چلائی جاتی ہیں تو یہ گولیاں کسی کی طرف بھی جا سکتی ہیں کیونکہ جو ٹرینیز ہوتے ہیں انہیں نشانہ پتا نہیں ہوتا ہے وہ بالکل ایسے گولیاں چلاتے ہیں جس سے علاقے کے لوگوں کے سر پہ ننگی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی ہے اس سے پہلے ایک سال سے ہو رہی ہے ایک سال سے ہو رہی ہے ہم کم سے کم چار پانچ بار گئے ہیں بڑگام ایڈمیشریشن کے پاس ایسے چو کے پاس گئے ہیں ڈیسے صاحب کو بولا ہے کسی نے آج تک تاؤن نہیں دیا اس کو لیکن آج تک صرف چھت پہ آ رہے تھے کسی کے بھی کبھی آ رہے تھے کسی کے یہ واٹر ٹینک کی تھی اس میں بھی چھہد ہو گئے ہیں آج ایک عورت کو تاؤنگ پہ لگی ہے گولی آج ہم مجبور ہو گئے ہیں یہ کرنے کے لیے اور کیا ہم نے اس کے ا اور ہم تحصیلہ میڈم کے پاس گیا ہے وہ بھی یہاں دو بار آئی ہے لیکن آج تک کوئی کوئی بھی کاروائی نہیں کی ان لوگ نے یہ بند ہونا چاہے یہاں ہمارا نارمل زندگی ہونا چاہے اس گاؤں میں ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر ان کو یہ نہیں بند ہو گیا تو پھر ہم کو اٹھاؤ یہاں سے دوسری جگہ پہ شفت کرو ہم کو ہمیں کیا زورت ہے پھر یہاں رہنے کے مارنی کے لیے یہاں رہنا ہم کو یہ بڑگام کا واقع لیکن ایک اور واقع بھی پیش آیا ہے کشمیر کا نوج نوجوان آسام میں مارا جا چکا ہے بتایا جاتا ہے کہ درباگ شوپیاں کے محمد عاصف کی موت آسام میں گوہٹی آسام میں ہوئی ہے اور اس کی میت کو کشمیر لائے جا چکا ہے لواقین کے مطابق موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے پولیس حکام بھی کہتے ہیں کہ انہیں اس واقعے سے کوئی جانکاری نہیں ہے اور اب اس کی ساری ڈیٹیلز کولیکٹ کریں لیکن بتایا جاتا ہے کہ آسام گوہٹی آسام میں نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے اور دلی میں پچھلے دنوں لگ بگ ایک ہفتے پہلے تین لوگوں کی گرفتاری پر کشمیر میں تب سے لکے آج تک غم غصہ بھی جاتا ہے جاتا ہے آج بھی غم غصہ تھا اور سین آگر کی پرس کولی میں نعرے بازی کرتے ہوئے دلی پولیس پر الزام آئیت کرتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ دلی پولیس قربانی کے بکرہ بنا رہی ہے وہ لوگ ان کے بقول دلی گومنے گئے تھے کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے کچھ خریداری کرنے گئے تھے یہاں ان کا ریکارڈ ان لوگوں کے مطابق صاف شفاف ہے کوئی لنک نہیں ہے لیکن اچانک دلی پولیس شامگے اعلان کرتی ہے کہ وہ ملٹنٹ ہیں وہ پانچ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا جن میں بتایا گیا تھا کہ تین کشمیری ہیں دو پنجاب کے سکھ تبکے سے وابست رکھنے والے لوگ ہیں اور تب یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کسانوں کا جو مورچہ ملک میں نکلا ہے دلی میں نکلا ہے اس سے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کی کہیں دلی پولیس کی کوئی کوشش تو نہیں اور اسی چیز کو ل مظاہرہ کر رہے تھے اسی چیزم کا نام دیا گیا ہے یا ملٹنٹ کا نام دیا گیا ہے یا ان کا رائبتہ سوش ان کا رائبتہ ببر خالیسہ کے ساتھ ہے ان کا رائبتہ آئیس کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں اگر ٹھیک ہے اگر اپنی الزامت لگایا ہے چہرہ تو سامنے آگیا میڈیا کے سامنے آگیا تو یہ ریکاوری سامان کہاں ہے موڈی جی یہ ریکاوری سامان کہاں ہے دلی کے چی منیسٹر صاحب دلی کے سیکیورٹی ایجنسیاں یہ ریکاوری سامان کہاں ہے آپ تم کہو گی اس ریکاوری سامان آپ کے ہمارے پاس ہے آپ دس دن کے بعد شو کرو گی جوٹ کی کہانی بتا رہے ہو جوٹ کا الزام لگا رہے ہو ان کے پر اوپر یہ بے گناہ ہے یہ بے گناہ ہے تینوں ان کو رہا گیا جائے بنا کسی شرط کے بنا کسی الزامات کے اگر ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی کیس کی شنوائی نہیں اور ان کو بائزت ہمارے حوالے نہیں گیا گیا ہے تو ہمیں مجبوراً برابر پارلیمنٹ کے اندر تک ہم برابر مارش کرتے رہیں گے یہ دلی کا معاملہ سین آگر کی پریس کالنی میں بوال لیکن آپ کو ناظرین بتائیں بعد دو پھر ایک اور معاملے نے سب کو حیران بھی کر دیا کچھ کے رونگتے بھی کھڑے کر دئیے ایک عدالت کے حوالے سے معزز جج کے حوالے سے جو بات نکل کر آئی ہے جو سوشل میڈیا سے لے کے خبر اصائے اداروں تک پہنچی ہوئی ہے اور کیٹین خبر اصائے ادارے نے اس خبر کو پوری طرح سے بڑی تفصیل سے پیش بھی کیا ہے اور اس سارے معاملے نے معزز عدالت کے رول پر بھی یا یوں کہیں جج سائبان کی ٹیلی فون کال کے معاملے پر بھی سوال کھڑا کیے ہیں اور اس چیز کو لے کے شہر میں بحث بھی ہو رہی تھی لیکن اس وقت وادی کشمی سے لے کے شمال جنوب میں بحث ہندوستان پاکستان کے تعلقات پر بھی ہوتی رہتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں کبھی اٹل بہاری واجپائی نے بڑا صدار لایا تھا پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور وہاں پاکستان کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ آر پار تجارت بھی شروع کی تھی اوڈی سے بھی تجارت شروع ہوئی تھی چکا والا بانگ سے بھی تجارت شروع ہوئی تھی ادھر سے پار اور پار سے آر آنے جانے کا رستہ صاف ہوا تھا مسافر بھی جاتی تھے تجارت بھی ہوتی تھی لیکن اس سارے کے بیچ میں حالات پر اوس اس وقت پڑی جب دونوں ممالک کے تعلقات خراب بھی ہوئے اور ان تعلقات کے خرابی کے دوران گولے گرتے گئے آر پار کے رستے بند ہوئے آر پار کے کنیکشن بند ہوئے اور اس سارے معاملے پر اوڑی اور آس پاس خاص طور پر سلام آباد کے لوگ کہتے ہیں کہ گولہ باری بند ہونے کے بجائے تجارت ہو تو بات بنتی ہے آر پار کے رشتے بہتر ہو تو بات بنتی ہے آر پار کے لوگ ایک دوسرے کو جانے تو بات بنتی ہے نہ کہ گولے چلائے جانے سے کیونکہ گولے اور گولیوں سے انسانی جانے جاتی ہیں اور تجارت سے انسانی جانوں کی اہمیت بڑھتی ہے اور سلام آباد کے مختلف علاقوں میں لوگ نئی دلی سے لکے پاکستان تک یہی فریاد پہنچانا چاہتے تھے کہ آر پار کے معاملات میں تجارت بہتر ہے ناکی گولہ باری بس سروس چلنی چاہیے ٹریڈ چلنا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے تو کتنے مشکلات ہو رہے ہیں بہت مشکلات ہوتے ہیں بہت مشکل ہو گئے ہمارے لیے جینا زندہ رہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو آپ ٹریڈ میں کام کرتے تھے بس دونوں ملک آپس میں بات چیت کریں یہ مسئلے مسائل حل کریں یہ گولہ باری نہیں ہونی چاہیے بات چیت سے مسئلہ حل کریں ادھر ادھر سے تجارت روزگار آنا جانا شروع ہو جائے بس اس میں خوشی ہے بھلا یہ سرکاروں کی بھی ہماری بھی آر پار کے رشتوں میں تجارت بہتر ہے اور آر پار کے رشتوں میں سیاحت بھی بہتر ہے اور سیحات میں آج کا دن بینلکتوامی طور پر مانا جاتا ہے سیاحت کے اعتبار سے آج انٹرنیشنل مانیٹرنگ ڈے تھا اور آج کے دن پر دنیا بر میں تقریب ہوئی ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے کنچن چنگا سے لے کے ماؤنٹ ایوریس تک کو فتح کیا ہے اور انسان کی عظمت کو بیان بھی کیا ہے واد یہ کشمیر مانٹرنگ کے لیے ایک بہتر جگہ مانی جاتی ہے لیکن حالات اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس طرح سے مانٹرنگ نہیں ہو سکی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تاہم ریاست کا سیاحت کا محکمہ اس کو بڑاوہ دینے کی برپور کوششیں بھی کر رہا ہے اور آج بھی انٹرنیشنل مانٹرنگ دن کے موقع پر ڈائریکٹر سیاحت نے ایک بار پھر اس بات کا اندیا اور وعدہ دیا کہ جمہو کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا اور گل مرگ سے لے کے پہلگام اور وادی لولاب سے لے کے سونہ مرگ تک کی وادیوں اور پہاڑوں پر مانٹرنگ سے لے کے دوسرے سیاحت اور سیاحتی اور سیاحت افضہ مقامات کو کھولا جائے گا سیاحت کو وہاں پہنچانے کی برپور کوششیں کی جائیں گی گیران دسمبر کو منایا جاتا ہے ہم نے اس میں شمیلت کر دی ہم نے بھی کہا کہ ہم ٹوریزم دپارٹمنٹ اس کو منایں گی ان کلابوریشن جو ہمارے جو ارنچر ٹور آپریٹرز ہیں جا اسی طرح موٹین کلب ہے اس کے ساتھ اکٹھے ملکے ہم بنا رہے ہیں اس کو پہلا پرگرام میں ہمارا آج کا تھا ہم نے یہ موٹر بائیکنگ والا سیاحت کر دیا شنکرہ چیزے سے تک ایون آٹھ ناو کلومیٹر کا وہ رم کریں گے چالیس لوگوں کا گروپ تھا اسی طرح سے ہم نے یہاں ایک سمنار رکھا ہے یہ پورا بڑے لوگ کا سمنار ہے جس میں ہم ایکسپرٹ کر رہے ہیں تک ایون دوسرے لوگ آئیں گے جس میں ہم نے ایکسپرٹ بھی بلائے ہیں جس میں ہم نے ڈپارٹمنٹی بھی اور باقی ڈپارٹمنٹی بھی لیمالجسٹ ہے کوئی مانٹی میر ہے کوئی اسی طرح ادبار میری سے کوئی وہ تیسے سب سے ایمپارٹن جو ہے کہ اس کا ٹوریزم پٹنشل کیا ہے وہ ٹوریزم پٹنشل ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے جو مانٹی ایریاز ہیں وہ ایڈونچر ٹوریزم ہو وہ پلیگرین ٹوریزم ہو وہ ایکو ٹوریزم ہو وہ وائیڈ لائف ٹوریزم ہو یا اور باقی ڈیجر ٹوریزم ہو ارزم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر میں اتنے بھائی تیمپریچر ہوتا ہے ہائی تیمپریچر ہوتا ہے سکار چیئے ہیٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا گلو مارک ہمارا پہل بام جو پہاڑی ہوئی آیا ہے مانٹوں کے سوڑے کتنے سوڑی مار افکٹو ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم میسیج کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہم اس سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پورے انڈیا کو پورے کنٹری کو اور پورے یوز کو کشمیر ریڈی تو ہوسٹ اگلی نمبر آف ٹوریز آپ آج آؤ آپ انجائل کرو کشمیر کی بیوٹی کشمیر کی ہسپٹالٹی اور کشمیر کا انوارمٹ سایات کا عالمی دن اور عالمی دن کے موقع پر تقاریب لیکن انہی تقاریب کے بیچ میں اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کشمیر میں انفرسٹرکچر کی کامی ہے اور انفرسٹرکچر میں سب سے پہلے بجلی کا حال و احوال بیان کیا جاتا ہے بجلی ہمارے ہاں سرما میں تو چلی جاتی ہے بہت پریشان کرتی ہے لیکن آج پرنسپل سیکٹری پاور رویت کنسل نے سریناگر میں افسران کی ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور اس میں کشمیر وادی میں خاص طور پر کشمیر وادی میں بجلی سنیریو پر بحث کی گئی اور صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہیں یہ افسران پر ضرور دیا گیا کہ بجلی سنیریو کو بہتر بڑھانے کی ضرورت ہے کٹواتی کا جو پروگرام سرکار نے بنائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور رویت کنسل نے عوان کو یقین دلایا کہ بجلی میں بہتری لائے جائے گی دیکھئے آج میں نے کپوارا اور بارہ ملازلوں کا دورہ کیا اور میرے ساتھ ڈی سی صاحبان ہیں ہمارے ڈسکوم کے ایم ڈی ہیں اور ہم نے ایکسیونز اے ڈبلیز اے سب کے ساتھ ایک تفصیلان میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد ہم نے کچھ ایسے اہم فیصلہ ذات کیے جن سے ہمیں امید ہے کہ یہاں بجلی کی پوزیشن میں بہتری آئے گی سب سے پہلے تو جو ڈیلینہ اور ماغام ہیں ہمارے دو گریڈز ہیں ہم نے ان گریڈز کو اس مہینے کے انڈ تک مکمل کرنے کا اور کمیشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی یہ مکمل اور کمیشن ہو جائیں گے تو پورے علاقے میں ہماری سسٹم سٹرنٹننگ ہو جائے گی اور ہم زیادہ سے زیادہ بجلی سپلائی کرنے میں قابل ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو ہمارے بارہ لینگوشنگ پروجیکٹس ہیں ان بارہ میں سے نو لینگوشنگ پروجیکٹس جو ہیں اس مہینے کے انڈ تک مکمل ہو جائیں گے جس میں کرٹیکلی اوورلوڈڈ سٹیشن ہیں ان کی سیگریگیشن اور آگیومنٹیشن ہے جس میں کچھ نئے ریسیونگ سٹیشن ہیں جس میں کچھ کانڈکٹرنگ ہے اور اس سب سے ہمارا ڈسٹیبوشن سسٹم سٹرنٹن ہو جائے گا تیسرا ہم نے ایک اور بھی ڈیسیشن لیا کہ جو ہمارا ہریٹیج پروجیکٹ ہے جو مہرا ہریٹیج پروجیکٹ ہے بارہ مولا میں اس کو ہم ریوائیو کریں گے اور وہیں پہ ہم ساڑھے دس میگا وارٹ کا ایک سمال ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے چالو کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ٹرائی کریں گے کہ اس کی ایلوٹمنٹ جو ہے اگلے تین مہینے میں مکمل ہو جائے چوتھا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سرما کے موسم میں جو ہمارے ٹرانسفارمرز ہیں ان کا ٹرن اراؤن ٹائم جو ہے وہ اربن ایریاز میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریپلیسمنٹ ہو اور جو رولل ایریاز ہیں ان میں اٹھالیس گھنٹے کے اندر ریپلیسمنٹ ہو اور ہم نے ٹرانسفارمرز کی ریپیر ریپلیسمنٹ بفر سٹاک کے بارے میں کافی سارے ایسے فیصلہ کیے جس سے عوام کو بہت سہولیت بلے گی بجلی میں بہتری لائے جائے گی لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ کشمیر کا ٹورزم کے ساتھ ساتھ یہاں کا سیپ دنیا بر میں مشہور ہے اور یہاں کے اگریکلچر سیکٹر سے بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور اسی اگریکلچر سیکٹر کو بڑاو دینے کے لیے دبائے میں نمائش ہے کووڈ کے دوران ہی دبائے میں لگی نمائش میں جمہو کشمیر بھی اپنا حصہ ادا کری ہے اور ڈیریکٹر ہارٹیکلچر احجاز احمد دبائے میں اس وقت موجود ہے کشمیر کے ٹورزم سے لے کے ٹریڈ کو پرموشن دینے کے لیے برپور اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں میرے ساتھی سعید روف نے احجاز احمد سے دبائے فون کر کے پوچھا کہ کیا ہے وہاں پہ سورتیال کشمیری ٹریڈ اور کشمیری فروٹ کو کس طرح سے وہاں مانتہ دی جاری ہے تو کچھ بات شیط ان کی ذرا بھی سنویے یہ کل جب لانچ ہو گیا یہاں ایپل ہائپر مارکٹ میں جو یہاں ہوتا ہے لولو گروپ کا تو میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ یہ ہمارے لیے ایک ڈریم سے کم نہیں ہے ایک خواب ہمارے لیے تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ دوننا تو وہاں انہوں نے زبرزر جو سلیم علی صاحب کے لولو گروپ کے ہیڈ انہوں نے بڑے صحیح انداز میں فرمایا ہمیں جو بھی ہو سکتا ہم سے وہ اس میں ہم سپورٹ کریں گے وہ اپنا آخی سٹیبلش کر رہے ہیں سری نگر میں وہ وہاں پراسٹسنگ جو پوسٹ آرورسٹ میں وہاں بھی کچھ کار کھانے کچھ یونٹ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے گروپ سلسٹی نے ان کو کہا کہ جب تک آپ اپنا آخی سٹیبلش کرو گے تاب تک ہم آپ کو سپورٹ پورا ہرا ہم کریں گے اور وہ ایمپلائیمنٹ ایک ڈرائیو بھی چلائیں گے اور جو چارٹرڈ سلائٹ اس کا اریزمنٹ ہے اس پر بھی آنے والے ٹائر میں بات ہوگی اور کوشش یہ رہے گی کہ دونی سرکاروں کی اگر ڈیریکٹ وہاں سے یہ فروٹ اور ویٹیبل اور جو ہم آنے والے ٹائر میں پھش یا وغیرہ جسی چیزیں ہیں ان کا بھی کارے بار ہو سکتا ہے تو اس پر بھی بات کچھ چیز کی گئی نہیں ایک چیز میں جاننا جاؤں گا کیا اس میں گروہر کا ڈیریکٹ کانٹیکٹ رہے گا ان ایجنسیز کے ساتھ یا یہاں کی سرکار ان کے ساتھ خود کرے گی ہے گروہر کا ان ایجنسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہے گا جو کل ایم ایو ہوا ہے وہ ڈیریکٹ گروہر اور لولو گروپ کے درمیان ہوا ہم آنے والے ٹائر میں بھی کوشش کریں گے گروہر اس کو ڈیریکٹ جوڑنے کی اندرنیشنل مارکٹ میں اس میں کوئی درمیان داری نہیں ہوگی جی 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 تو آ اس قدم کو آپ بہی سے ڈیریکٹر بہی سے تھی جو سربراہ آپ ہوتیکلچر ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ مانتے ہیں کہ فائدہ مل سکتا ہے یہاں کے گروہر کو روح صاحب اس میں جو سیفران ہے سیفران کا بھی ایک وینڈو یہاں ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے جو علمالیا گروپ ہے ان کے جو یہاں بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں تقریبا جو بھی یہاں کے الگ الگ کھتے ہیں گلپ میں ان میں یہ سٹورز ہوتے ہیں تو وہاں پر الگ ایک وینڈو سیفران کے لیے قائم کیا گیا کیونکہ اب ہمارا سیفران جی آئے ٹیگر بھی ہے اور اس کی سیٹیفیکیشن بھی ہے اس میں اپنا ایک لیبارٹری اسٹیبلش ہوا ہے دوسر پانکور میں تو اس کا بھی ایک انٹرنیشنل سٹینڈار بن گیا ہے اب جو دوسرا ہمارا اپل ہے وہ بھی لانچ کیا گیا اس لولو لولو ہائپر مارکٹ میں تو اس کو بھی آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کریں گے بڑھانے کی جو بھی قیداد ہے چاہے وہ ائر ہو سکتی یا وہ سمندری شیپمنٹ ہو سکتی اس پر ہم فوکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے فارمر دائریکٹ اپنا یہاں بزنس کریں گے یہی کشمی ٹورزم کے سیکٹر پر اور ٹریڈ کے سیکٹر پر کبھی ضرور چھائے گا امید ہے کیونکہ دنیا ترقی کا نام ہے لیکن اسی ترقی میں کہیں کہیں سیاست بھی روڑے اٹھ کاتی رہتی ہے ان دنوں سیاست کے ہر طرف چرچے ہیں اور ہر کوئی سیاست کے ان چرچوں میں وقاس کی بات کرتا ہے ستر سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے لیکن ابھی بھی آج بھی پانی بجلی سڑک سے ہندوستان کے اکثر شہر محروم ہیں اور اس کے لیے ذمہ دار سیاست دانوں کو ہی بتا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ سیاست دانوں نے صحیح طور پر عوام کی خدمت کی ہوتی تو آج ہم چاند پہ جانے کی بات کرتے پانی بجلی سڑک نہیں ڈونتے کشمیر میں بھی انتخابات کے دوران بڑے وعدے کریے جا رہے ہیں بی جے پی کہتی ہے کہ یہاں تو جو شہد کی ندیاں بہائی جائیں گی گپکار ایلائنس کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی مصیبتیں ہیں اور عام لوگ بھی سیاست کے اس جمیلی میں ایسے فسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے ساتھی سعید تجمل نے مرکزی لیڈر بی جے پی کے شاہ نواز حسین سے ہی پوچھا کہ یہ سارے جمیلے اور ان جمیلوں میں بی جے پی کیا کرے گی کیا واقعی میں یہاں شہد کی ندیاں بہ پائیں گی ایسا ممکن ہے لگتا تو نہیں شاہ نواز حسین سے میرے ساتھی سعید تجمل کی بار گلستان ٹی وی کے ذریعے کشمیر کے عوام سے کہنا چاہتا کہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو بجلی پانی سرک دیں گے ہمارے پردھان منطری کا وعدہ ہے کہ اس کو ٹوریزم کا دنیا کا حب بنائیں گے کشمیر کے جوان روزگار دینے والے بن جائیں گے اتنا ٹوریزم آگے بڑھے گا کیونکہ امن کے ساتھ ٹوریزم ہے ٹوریزم اور ٹوریزم کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یہاں آج امن آمان ہے بی جے پی کا جھنڈا سب جگہ لہر آ رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جتنے لوگ کھرے ہیں یہ یہی کے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ یہ بڑی طاقت ہے بھارتی جنتہ باڈی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور کشمیر ویلی میں بھی کمل کھلے گا جو گپکار گینگ کے نیتہ ہیں وہ محنت سے گھبراتے ہیں روز ایک نیا ڈراما کر لیتے ہیں ڈرامے سے کام نہیں چلے گا جواب دیجئے کیوں آپ لوگوں نے اتنے سال حکومت کر کے ڈیولیمنٹ نہیں کی اب یہ آپ کا آنے کا سلسلہ یہیں تک تھا چناؤں تک تھا یا ایک میسیج دینے کی کوشش تھی خاص کر کشمیر کے جنتہ کو کہ پینتی سے تین سے ستر کے بعد مرکز جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو تنہ تنہا اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہے ہم نے اپنے ہر بھاشن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ میزرز کیا ہم اٹھا رہے ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے موڈی پر بھڑوسا ہے کیونکہ کرونا میں کون کام آیا یہ سیاست کا جمیلہ اور اسی سیاست کے جمیلے میں چھٹا پڑاو بھی آوانے جا رہا ہے اور چھٹے پڑاو کے لیے سرکاری طور پر تیاریاں بھی کی جاری ہیں سکس فیز الیکشنز ڈی ڈی سی کے اور ان انتخابات میں جہاں اب تک پانچ مرحلے جو مکمل ہوئے ہیں جہاں لگ بگ تیس فیصد تکری ووٹنگ ہوئی ہے اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ووٹنگ نہیں ہوئی جو جمہوں میں ہوئی جو ملک میں ہوتی رہتی ہے کم ووٹ پرسنٹیج ہوئی تاہم آگے کے لیے سرکار امید لگائی ہوئے کہ اچھی خاصی ووٹنگ بھی ہوگی لیکن اسی ووٹنگ کے بیچ میں سکول اور تعلیم کی افادیت کافی اہم مانی بھی جاتی ہے اور سرکاری سکولوں میں انڈولمنٹ کم ہونے کی وجہ سے اکثر سرکاری سکولوں پر سوال بھی اٹھتے ہیں لیکن ہمارے سرکاری سکولوں کے اساتذہ بھی کچھ کبھی کبھی ایسا کر جاتے ہیں کہ سب سے وہوائی لوٹ لیتے ہیں کلاروس سردیزلہ کپوڑا کے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تعلیم دور دور تک پہنچانے کی کوششیں کی جاری ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سرکاری سکولوں میں وہاں انڈولمنٹ کم ہے اور اس چیز کو لے کے وہاں کے مقامی اساتذہ نے شروعات کی ہے اور محمد اشرف سے لے کے زاڑیوں کلاروس نے برپور کاروائی کرتے ہوئے گرگر جا کر انڈولمنٹ کے کوششیں کی جس کے مصبت نتائج بھی نکل رہے ہیں اچھی خبر یہ ہے سر ہمارے پرنیٹ سکولوں سے بھی بچے آ رہے ہیں شکر ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنی محنیتی استاد ہے یہاں پہ پوست اور یہاں کا ہیڈ ماسٹر سر حدیظ اللہ کپوارڈا کے کلاروس کے اساتذہ کی ایک کوشش قابلتہ حسین کوشش اور اس کے لیے مبارکباد کے حق دار بھی لیکن ہم مبارکبادی کی بات کریں تو بچوں کو اور مبارکبادی دینے ہی پڑے گی کیونکہ بچے پچھلے ڈیڑھ سال سے سکول نہیں جا چکے ہیں اور اس ڈیڑھ سال کے دوران عام طور پر بچے ذہنی طور پر چرچڑے بھی ہو گئے ہیں تو کہیں نے کہیں ایک بار پھر سرکار نے آج چھٹی کا اعلان کیا ونٹر بریک کا اعلان کیا یہ ونٹر بریک سے کہیں بچے چرچڑے ہو جائیں گے کچھ اساتذہ خوش بھی ہو جائیں گے کیونکہ موقع مل ہے ان کا لیکن میرے ساتھی عرفان فازل بتا رہے ہیں آپ کو کہ سکول کے حوالے سے چھٹی کے حوالے سے کیا کیا ہے سرکار نے فیصلہ تعلیم ایڈوکیشن اور ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو کوویڈ نائنٹین میں وہ آن لائن ایگزامنیشنز ہو یا آن لائن پڑھائی جہاں پر ٹو جی کا سہارا ہی اس وقت یہاں کے لوگ لے رہے ہیں ایک چالے مگر بات کرے تو کئی ساری خبریں فور جی کو لے کر ہے مگر ابھی تک فور جی ریسٹور نہیں ہوا ہے مگر اب خبر یہ ہے کہ ونٹر زون کو لے کر بات کرے تو سکول محکمے کی طرف سے سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے ونٹر وکیشنز جو کہ ہر سال ہوتی ہے اور اس باری 21 دسمبر سے لے کر 28 فروری تک ونٹر وکیشنز جو ہے اسے بتا دیا گیا ہے جتنے بھی پرائیوٹ سکولز ہے یا گورمنٹ سکولز ہے وہ پراپرلی اس آرڈر کا فالو کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آن لائن ایڈکیشن کو لے کر بات کریں تو آن لائن کلاسز بھی ہوں گی جو کہ ٹو جی پر ہی چلیں گی مگر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے جبکہ کوویڈ 19 اور ساتھی ساتھ SOP گائنڈ لائنز کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو دور دور تک یہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پڑھائی اور پڑھائی لکھائی کے معاملات سکولوں کے ساتھ بھی ہے مگر وہ سکول جنہوں نے ایڈمیشن بھی کر لیا اور آخر کار حکوم نامے پر جی ہاں کچھ الگ ہی منمانی چلی ایڈمیشن فیز کو لے کر انول چارجز کے ساتھ جوڑے گئے حاکر کار اب دیکھنا ضرور ہوگا کہ جب اگلے سال سکول کھلیں گے تو اس وقت کوویڈ پینڈیمی کے ساتھ ساتھ حالت کیا ہوگی سرکار کا فیصلہ لیکن ہم سرکار کے ایک فیصلے کے بیچ میں سوگام لولاب کے چونٹی وارے علاقے کا حال و احوال بھی آپ کو دکھاتے چلیں چونٹی واری سوگام کا علاقہ اور سوگام کے چونٹی وارے کے علاقے کے لوگ بجلی کی پریشانی سے پریشان ہیں یہاں بجلی آتی نہیں ہے چونٹی وارے کے لوگ آج اسی چیز کو لے کے بیچ سڑک پہ کھڑا تھے لون محلہ سوگام کے لوگ بھی سڑک اور کوچوں کی مرمت نہ کیے جانے پر سر اپایت جائج تھے پیر محلہ سوگام کے لوگ بھی کچھ ایسا ہے کہتے تھے گنائی محلہ کے لوگ بھی یہی کہتے تھے یوں کہیں تو سوگام کے ہر محلے میں لوگ بجلی پانی اور سڑک کی پریشانی سے پریشان ہیں اور اسی چیز کو لے کے آج سڑک پر واویلا کر رہے تھے جی ہماری اس پروٹسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ سوچوں پر مشتمل ہے اور اس کے لئے جو ہمارا ٹرنس فارمر دیا گیا ہے وہ ہنڈرڈ کیویز کا ہے جو یہ لوڈ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور ہر دس بارہ دن کے بعد ہی جل جاتا ہے ابھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہاں تو ہماری اس علاقے میں دو ٹرنس فارمر دیے جائیں اور جو ہمارے پاس بل آتے ہیں لیکن ہم بجلی نہیں دیکھ پاتے یہاں پہ بجلی نہیں رہتی ہے جو گریب لوگ ہے جو بلو پورٹی لیول ہے ان کے لئے الگ سے فیس ہونا چاہیے پانی بجلی سڑک سے لوگ پریشان لیکن پریشانی کیجول لیبرز کو بھی ہوتی ہے اور میک میں بجلی کے کیجول لیبرز کی حالتظار کا یہ دلدوز واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ کوکرناگ کے علاقے کا ہے اور کوکرناگ کے علاقے کا یہ کیجول لیبر میک میں بجلی میں کام کرتا تھا بطوری کیجول لیبر کام کرتا تھا اور میک میں بجلی کی کہانی پورانی ہے وہاں پرمنٹ ملازم تاروں کھمبوں پہ نہیں چھوڑتے ہیں خطرے والا سارا کام کیجول سے لیا جاتا ہے اور خطرے کا کام کرتے کرتے یعنی تاریں درست کرتے کرتے بجلی میک میں کا یہ کیجول ملازم زخنی ہوا تین سرجریز اس کو آ چکی ہیں زخنی ہونے کے بعد لیکن بجلی میک میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی ہے یہ بجلی ڈپارٹمنٹ کا کام کرتے کرتے زخمی ہوا تھا ہسپتال پہنچا تھا زندگی اور موت کے لالے پڑ گئے تھے اور بجلی میک میں کا کوئی بھی افسر اس کے باقول یا اس کے پڑوسیوں کے باقول اسے نہ دیکھنے آیا نہ ہسپتال آیا نہ کوئی مالی امداد کی نہ دادرسی کی نہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں لالے پڑے ہیں کھانے پینے کے اس ملازم کو جس نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ بجلی میک میں کی ناک اور کان کو سیرا کرنے میں ضائع سرف کیے ہیں اور آخر کار اسے صلح یہ ملا ہے کہ آج پرسان حال کوئی نہیں ہے ملازم کوئی نہیں ہے ملازم کوئی نہیں رول چھو تیم گئن سنوہ مسلحہ ہے یہ ہماری ریاست کا ایک علمیہ جس پہ بات کی جائے تو بہت کم ہے لیکن آج ایک اور نقصان سے عالم اسلام دو چار ہوا ہے وادی کی ایک مشہور دینیو اور علمی شخصیت مولانا نور احمد رالی کل انتقال کر گئے مختصر علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے آج انہیں اپنے علاقے میں سپرد خاک کیا گیا اور آج ان کے سپرد خاک کیے جانے کے موقع پر بڑی تعداد میں علاقے کی معزز شخصیات کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں بتایا گیا کہ ان کا رہلت کرنا عالم اسلام کے لیے ایک بڑا نقصان بھی ہے ترال کے معیناج شخصیت بلکہ وادی کشمیر کی ممتاز عالمی شخصیت علمی دین کے اعتبار سے اور تبلیغی مشن کے اعتبار سے عظیم شخصیت اور بہت ہی اوجہ مقام تھا ان کا اس میں اللہ نے ان کو نوازا تھا آج وہ اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے تقریری اعتبار سے نہیں صرف کیا کہتے ہیں لچھے دار تقریر نہیں شولہ بیان مقرر نہیں تھے بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو پختہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے توحید کیا تھی توحید کو سمجھانے والے تھے اور کیا کہتا ہوں کہ اسلام کی روح کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کرنے والے مجھے لگتا ہے اگر اس میں مبالغہ آرائی نہ لوگ سمجھے یا دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ مبالغہ آرائی ہو میں سمجھتا ہوں دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے اور وحدانیت کو توحید کو سمجھانے والے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ اپنی مثال آپ تھے ایک مرتبہ میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگ آپ سے متعلقے کہتے ہیں کہ آپ ہر بار توحید کا تذکرہ کرتے ہو توحید کا تذکرہ کرتے ہو اس سے بنیاد وہ توحید ہے اگر لوگوں کو توحید سمجھ میں آگئی انوہیت سمجھ میں آگئی خدا کا مقام سمجھ میں آگیا خدا کا ہونا سمجھ میں آگیا تو سارے دین پر چلنا ان کے لئے آسان ہوگا ان کے دل میں خدا کا خوف آئے گا ان کے دل میں خدا کی خشیت آئے گی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے ان کا مقام کیا تھا توحید کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے ہمیں لوگوں کے دلوں میں توحیدی جاگزین کرنی ہے اب اللہ کے اطرال اس وقت میں یہ کم ہوں گا اور یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اس اعتبار سے آہ اللہ کے اطرال جو ہے وہ یتیم ہو گیا ہے تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ پاک اطرال کو پھر سے ایسا نیول بدل آتا فرقائیں اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں اوما علینا اللہ 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 مولانا نور احمد رالی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ہماری دعا ہے رب کائنات انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے لیکن ناظرین اس کے ساتھ بتائیں آپ دیکھ رہے تھے گراؤنڈ رپورٹ سنم کے ساتھ فلال مرجع میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھے گا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کرنے کے بانو اللہ حافظ